ایک دن قربانی کا دن تھا یہاں سے آپ دیکھئے ایک دن بقرائید کا دن تھا قربانی کا دن تھا آپ نے جانور زبا کیا اور زبا کرنے کے بعد اس کا گوشت پک کر جب حضرت عائشہ صدیقہ نے اپنے ہزبینڈ کو دیا اللہ کے نبی کو دیا قربانی کے گوشت کی پہلی بوٹی اللہ کے نبی کے پاس آتی ہے آپ نے پیالا اٹھایا اور اس گوشت کی بوٹی کو لے کر جیسی موہ میں لگاتے ہیں کھاتے نہیں اس کو واپس کر دیتے ہیں اور آنکھوں میں آسو آ جاتے ہیں روتے ہوئے پوچھا ماں عائشہ نے میرے سر تاج کیا ہوا اے اللہ کے نبی آپ کو یہ کیا ہو گیا ہے تو اللہ کے نبی جواب دیتے ہیں عائشہ آج مجھے خدیجہ کی یاد آ رہی ہے خدیجہ اس دنیا میں نہیں ہے انتقال کر چکی ہے لیکن انتقال کے بعد جبکہ حضرت عائشہ ایک جوان بیوی نبی کے پاس بیٹھی ہے لیکن نبی اکرم گوشت نہیں کھا رہے ہیں کیا کہتے ہیں عائشہ آج مجھے خدیجہ کی یاد آ رہی ہے خدیجہ زندہ ہوتی تو وہ بھی میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتی میرے ساتھ بیٹھ کر گوشت تنافل فرماتی پوری دنیا کو بتا دیا اے نبی کی زندگی پر لانچن لگانے والوں اے محمد صاحب کی زندگی پر ظلم کرنے والوں الزام لگانے والوں یہ نبی کا پیار تھا کہ اپنے سے پندرہ سال بڑی عورت کے ساتھ اس طرح رہے کہ اس کے انتقال کے بعد بھی اس کو بھول نہیں سکے انتقال کے بعد بھی اس کو بھولا نہیں سکے خدیجہ اس دنیا میں نہیں ہے لیکن اللہ کے رسول اپنے دل سے خدیجہ کو نہیں نکال سکے فرمایا عائشہ جب تک خدیجہ کی سہیلیوں کو گوشت نہیں پہنچ جائے گا میں نہیں کھاؤں گا پھر آپ نے جانور کے گوشت کے ٹکلے کیے اس کی بوٹیاں بنائیں اور پیکٹ بنا بنا کر آپ نے خدیجہ کی سہیلیوں کو پہنچایا اور خدیجہ کی سب سہیلیوں کو جب گوشت پہنچ گیا تب اللہ کے نبی نے گوشت کھایا تو پریکٹیکل کر کے اگر بتایا تو کس نے بتایا اسلام نے اس لیے میں کہتا ہوں کہ دنیا کا کوئی مذہب کمپلیٹ نہیں ہے کمپلیٹ اگر کوئی مذہب ہے تو اسلام ہے اور اس لیے قرآن نے کیا کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج میں نے تمہارے اس دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمتوں کا اتمام کر دیا اپنی نعمتیں ہم نے پوری کر دی اور میں آج تمہارے اسی دین اسلام سے راضی اور خوش ہو گیا دنیا کے کسی مذہب کے اندر آپ کو کمپلیٹ ہونے کا ثبوت نہیں ملے گا اگر مکمل کوئی مذہب ہے دیکھئے بیٹھو کیسے اسلام بتاتا ہے دنیا کے کسی دھرم میں دیکھ لو کھڑے ہو کے کھانا چاہیے نہ ہندو دھرم بتائے گا نہ عیسائی بتائے گا نہ یہودی بتائے گا لیکن اسلام بتائے گا کہ کھانا کیسے کھاؤ تین طریقے بتائے یا تو دونوں پیر اوپر کر کے اکھڑو بیٹھ کے کھاؤ یا دونوں پیر پیچھے کر لو جیسے اتحیات میں بیٹھا جاتا ہے اس طریقے سے بیٹھ کے کھاؤ میرے بھائیو کھانے کے طریقے کس طریقے سے کھایا جائے ایک پیر بچھا لیے جاؤ اور ایک پیر کھڑا کر دیا جائے اس طریقے سے یہ تین طریقے اگر بتائے ہیں تو اسلام نے بتائے ہیں دنیا کے کسی دھرم نے یہ نہیں بتایا کہ کتنا کھاؤ اسلام کہتا ہے کہ کھاتے وقت اپنے پیٹھ کے تین حصے کر لو ایک حصہ کھاؤ ایک حصہ میں پانی پیو اور ایک حصہ کھالی چھوڑ دو تاکہ تم اللہ کو یاد کر سکو اللہ کا ذکر کر سکو آج کی میڈیکل سائنس کہتی ہے جو لوگ پیٹھ بھر کے کھانا کھا لیتے ہیں جس کو ہمارے ہاں کھایا تھا ٹھونس کر کھانا حلق تک کھا لینا جو اتنا کھاتے ہیں وہ ہمیشہ بیماریوں میں مبتلا رہتے ہیں اور اللہ کے رسول کے مطابق سنت کے مطابق اگر کوئی لوگ کھانا کھانے شروع کر دیں دو حصے میں کھائیں ایک حصہ کھالی چھوڑ دیں تو یہ بیمار ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ پیٹھ تمام بیماریوں کی جڑ ہے پیٹھ تمام بیماریوں کی جڑ ہے جب پیٹھ ٹھیک رہے گا تو آدمی اپنے آپ سہی رہے گا تو یہ کمپلیٹلی اگر کوئی مذہب ہے مکمل کوئی مذہب ہے تو وہ اسلام ہے اسی لئے فرمایا وَمَنْ يَبْتَقِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينَا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنُو اسلام کو چھوڑ کر اگر کوئی دوسرا دین تلاش کرو گے تو وہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اسلام کو چھوڑ کر اگر کوئی دوسرا دین تلاش کرو گے تو وہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا وہ دین مانا ہی نہیں جائے گا اسلام کو چھوڑ کر اگر کوئی دوسرا دین تلاش کرو گے تو وہ قبول نہیں کیا جائے گا وَهُوَ فِلْآخِرَتِ مِنَ الْخَاسِرِينَ اور وہ آخرت کے اندر خسارہ اٹھانے والوں میں سے نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا یہ ہے اسلام اس کے علاوہ دوسرا دین تلاش کرو گے تو وہ قبول نہیں کیا جائے گا اب آئیے تھوڑا سا آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اسلام ہے کس چیز کا نام ہے ہم سمجھتے ہیں کہ جو کچھ بھی کر لو وہ اسلام ہے نہیں نہیں اسلام دو چیزوں کا نام ہے رب کے قرآن کا اور محمد الرسول اللہ کے فرمان کا آپ کتنا بھی اچھا کام کر لیں کتنا بھی اچھا کام کر لیں لیکن اگر قرآن کی مہر نہیں ہے یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پر مہر نہیں ہے تو وہ اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگا دیکھئے یہاں ہر مسلک کے لوگ آئے ہوں گے زیادہ تر اہل حدیث ہیں میں نے مان لیا لیکن ایک بات یاد رکھیے گا بہت غور سے سنیے گا کسی پر کوئی کریوٹی سائز نہیں ہونی چاہیے کسی پر کوئی حملہ نہیں ہونا چاہیے ہر آدمی کو اپنے مسلک پر عمل کرنے کا اختیار ہے لیکن یہ بات کون نہیں مانے گا کہ اسلام قرآن اور حدیث کا نام ہے مسلہ یہ نہیں ہے کہ آپ زہر میں بارہ رکعت پڑھتے ہیں یا دس رکعت پڑھتے ہیں مسلہ یہ نہیں ہے کہ تراوی آٹھ رکعت پڑھنا چاہیے یا بیس رکعت پڑھنا چاہیے مسلہ یہ نہیں ہے کہ مغرب کے اندر پانچ رکعت پڑھنا چاہیے یا سات رکعت پڑھنا چاہیے عشاء کی سات رکعت پڑھنی چاہیے یا سترہ رقات پڑھنی چاہیے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو عبادت کر رہے ہیں وہ جناب محمد رسول اللہ کے طریقے پر ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے بس اتنی سی بات ہے ہر مسلمان جب بھی نماز پڑھے تو وہ یہ سوچے کہ جناب محمد رسول اللہ نے ایسی نماز پڑھی یا نہیں ایسا روزہ رکھا یا نہیں رکھا مثلا روزہ افطار کا ٹائم ہو رہا ہے ہمارے یہاں مال لیجی حریص چندرپور میں پانچ بچ کر پچیس منٹ پر ایک مثال دے رہا ہوں اب آدمی پانچ بچ کر پچیس منٹ پر بیٹھا ہوا ہے ہم روزہ نہیں کھولیں گے نہیں نہیں کیوں پتہ نہیں سورج ڈوبا ہوگا یا نہیں ڈوبا ہوگا پانچ تیس ہوگا ہے پھر بھی روزہ نہیں کھولا نہیں نہیں تھوڑا سا اور بھوکا رہلو تو اور زیادہ سواب ملے گا تو ملے گا اب وہ اشاہ تک رک جاتا ہے نہیں اشاہ تک اور دھوکا رہلو اور زیادہ سواب ملے گا تو اس کو سواب ملے گا نہیں ملے گا کیا ہوگا گناہ اور پڑے گا کیوں کیوں کی اس نے روزہ تو رکھا لیکن روزہ محمد رسول اللہ کے طریقے پر نہیں رکھا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ لوگ میری امت اس وقت تک خیر اور بھالائی میں رہیں گے جب تک کی وہ روزہ افطار کرنے میں جلدی کریں گے اب جلدی کرنے کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کیا سر کی بادی کھول لو جلدی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی پانچ بچ کر پچیس منٹ پر سورج دوبا آپ فوراں روزہ افطار کر لو لیٹ مت ہوئیے اب جرجیس صاحب کے ہمال لیجے حریش چندرپور میں پانچ بجے سہری کا ٹائم ختم ہو رہا ہے صبح جرجیس صاحب کی آنکھ لگ گئی سات بجے اٹھیں کیا ہوا یار سہری نہیں کر اچھا کتنا پانچ بجے سہری کا ٹائم ختم تھا سات بج گئے دو ہی گھنٹہ تو لیٹ ہوئے چلو اب سہری کر لیتے ہیں سہری سات بجے کر لی ادھر پانچ بج کر پچیس منٹ پر افطار کا ٹائم ہو گیا نہیں ابھی نہیں افطار کریں گے کیونکہ دو گھنٹے بعد سہری کی تھی اس لئے دو گھنٹے بعد افطار کریں گے ادھر ہم پانچ پچیس کے بجائے سات پچیس پر افطار کر رہے ہیں ٹائم تو برابر ہو گیا نا ٹائم تو برابر ہو گیا نا لیکن یہ روزہ نہیں مانا جائے گا کیونکہ سہری کا ٹائم ختم ہو رہا تھا پانچ بجے آپ کو چار بچ کر انسٹھ منٹ تک سہری کرنا تھی پانچ بچ کر ایک منٹ پر نہیں کرنا تھی لیکن آپ کو سات بجے کر رہے ہیں آپ نے اصول توڑ دیا سابتہ توڑ دیا نبی اکرم کا بنایا ہوا قانون توڑ دیا اس لئے آپ کا روزہ قبول نہیں کیا جائے گا چاہے آپ سالے سات بجے کھولیں سالے آٹ بجے کھولیں سالے نو بجے افطار کریں لیکن نہیں مانا جائے گا کیونکہ روزہ رکھنا مقصد نہیں ہے شریعت کی پابندی کرانا مقصد ہے آئیے ایک اور چیز سے سمجھا دیتے ہیں ہم آپ کو ایک کاغذ ہے میرے پاس مال لیجیے یہ میں پڑا ہوگا یہ مال لیجیے ایک لفافہ ہے ہمارے پاس اس پہ میں نے ایک لیٹر لگ دیا اور پوشٹ باکس میں ڈال دیا سنیے کہ بڑی اچھی مثال دے رہا ہوں پوشٹ باکس میں ڈال دیا لیکن اس پر پانچ روپے کا جو ٹکٹ لگتا ہے سرکاری لفافے پر وہ ہم نے چپکا دیا سرکاری ٹکٹ اور ایڈریس لکھا بتائیے تو جب پانچ روپے کا سرکاری ٹکٹ لگ گیا اور ایڈریس بھی صحیح ہے تو ہمارا لیٹر اپنے ایڈریس پر پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا پہنچے گا سرکاری ٹکٹ نہیں لگایا لیکن لفافہ ہم نے ایک ہزار روپے کا خرید لیا بہت خوبصورت ہے ڈیزائن دار ہے بہت اچھا ہے کاغذ بڑا امدہ ہے اس کی قیمت ایک ہزار ہے اس لفافے پر ہم نے لیٹر لکھ کر رکھ دیا لیکن سرکاری ٹکٹ پانچ روپے کا نہیں لگایا تو کیا وہ اپنے ایڈریس پر پہنچے گا نہیں پہنچے گا اور پہنچے گا تو بیرنگ بن جائے گا آپ سے وصول کر لیا جائے گا دس گنا نہیں پہنچے گا کیوں کیونکہ اس پر سرکاری مہر نہیں لگی ہے سرکاری ٹکٹ نہیں لگا ہے تو پتا چلا کی پانچ روپے کا سرکاری ٹکٹ لگ گیا تو پہنچ جائے گا ایک ہزار کا خرید لیا لیکن سرکاری ٹکٹ نہیں لگا تو نہیں پہنچے گا اسی طریقے سے زہر کی نماز دس نہیں بارہ پڑھ لو بارہ نہیں بارہ ہزار پڑھ لو مغرب کی نماز پانچ نہیں سات پڑھ لو سات نہیں سات ہزار پڑھ لو ترابی آٹھ نہیں بیس پڑھ لو بیس نہیں بیس ہزار پڑھ لو لیکن اس پر سرکار کی مہر نہیں ہے یعنی جنابِ محمد الرسول اللہ کی مہر نہیں ہے تو وہ ہماری نماز اللہ کیاں قبول نہیں ہوگی میرے بھائیو رقاتوں کی تعداد کا کوئی مسئلہ نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں کیا کہا ہے مَا عطاکم الرسول فَخُذُوهُ وَمَا نَحَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ رسول تمہیں جودیں جس نے ماں کو سمجھ لیا وہ سب کچھ سمجھ گیا آج پوری تقریر میری سمجھ جاؤ گے اگر ماں کو سمجھ لیا یہ والی ماں نہیں جس کے پیر سے بچے بیدا ہوتے یہ ماں نہیں مَا عطاکم الرسول یہاں اس آیت میں جو لفظیں ماں آ رہا ہے اس کو میں کہہ رہا ہوں مَا عطاکم الرسول فَخُذُوهُ ماں کے دو معنی ہیں ذہن میں رکھیے گا دماغ میں ماں کے کتنے معنی ہیں یہاں اس جگہ دو پہلا معنی جو اور دوسرا معنی جتنا مَا عطاکم الرسول کا پہلا ترجمہ کیا ہوگا مَا عطاکم الرسول رسول جو دے وہ لے لو سنیے گا کیا مطلب ہوا مَا عطاکم الرسول رسول جو دے وہ لے لو اور دوسرا مَا کا ترجمہ یہاں یہ ہوگا مَا عطاکم الرسول رسول جتنا دیں اتنا لے لو مطلب سمجھ رہے ہو کیا نہ اس میں زیادہ کر سکتے ہو نہ اس میں کم کر سکتے ہو اگر مغرب کی تین رقعات دی ہیں فرض تو تین ہی پڑھنا ہے اب اگر کوئی پانچ پڑھ لے تو گناہگار ہوگا اللہ کے رسول نے وضو بنانے کا حکم دیا تو تین تین بار ہاتھ دھلنے کو کہا اب کوئی آدمی کہے آیا میں چار بار دھل لیتا ہوں جتνα زیادہ دھلو اتنا زیادہ چہرہ صاف ہوگا جتنا زیادہ ہاتھ دھلو اتنا زیادہ ہاتھ صاف ہوگا جتنا زیادہ پیر دھلو اتنا زیادہ پیر صاف ہوگا تو معاف کیجئے کہ جو آدمی آزائے وضو کو چار بار یا پانچ بار دھلتا تو اس کا وضو ہوگا سنت کے خلاف کرنے پر اس کی نماز رت کر دی جائے گی اور اس کو گناہ پڑے گا کیوں کیونکہ اللہ کے رسول نے جتنا دیا تھا اس نے اتنا نہیں لیا بلکہ نبی کے دی ہوئے کو کم سمجھا اس لئے اس نے زیادتی کر دی اپنی طرف سے بڑھا دی اپنی طرف سے تو نبی جو دیں وہ لے لو اور جتنا دیں اتنا لے لو اور اتنا یاد رکھنا غلطی بڑے بڑوں سے ہوئی ہے کوئی آدمی دنیا میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم سے خطا نہیں ہو سکتی ہے اسلام جان بوجھ کر خطا کرنے کو گناہ قرار دیتا ہے لیکن انجانے میں مثلا ہم بہت پڑھے لکھیں ایک مثال دے رہا ہوں میں بہت پڑھا لکھا لیکن ہم کو تحقیق کرنے میں کوئی غلطی ہو گئی لیکن علم ہو جانے کے بعد کہ صحیح چیز یہ ہے ہم جو ہیں وہ غلط ہیں تو پھر صحیح چیز آ جانے کے بعد ہم کو غلط چیز کو چھوڑنا پڑے گا ہمیں غلط چیز کو تر کرنا پڑے گا علم ہو جانے کے بعد ہم اس پر جمع ہوئے ہیں تو وہ ٹھیک نہیں ہے آئیے میں تمہیں لے کے چلتا ہوں ایک ایسے منظر کی طرف آپ کو بڑی ہسی آئے گی آپ کو بڑا مزہ بھی آئے گا لیکن مزہ دینے کے لئے اور حسانے کے لئے میں آپ کو تقریر نہیں کر رہا ہوں یہاں آپ کو بخاری شریف کی ایک حدیث کا واقعہ سنانے جا رہا ہوں لیکن اس واقعے میں یہ آپ کو تھوڑی سی مسکرہٹ آ جائے گی دو قدیم صحابہ ہیں اور سفر کر رہے ہیں ایک کا نام ہے حضرت امار اور ایک کا نام ہے حضرت امر امر فاروق کا تو نام بہت اچھی طرح جانتے ہو اور امار کا بھی نام جانتے ہوگی حضرت سمیہ کی بیٹے ہیں امار وہ سمیہ جن کو شرمگاہ میں نیزہ داخل کر دیا گیا تھا اور اسلام میں پہلی جو شہید ہوئی تھی خاتون اب سن لیجی آپ میری بات اب جس کا پشاب لگ رہا ہو اس کو بھی روک لو یہی پر بار بار اٹھ رہا ہے میرے سامنے اصل میں بات یہ نہیں ہے میرے سامنا اٹھنا غلط نہیں ہے ایک بار حیدر آباد میں میں تقریر کر رہا تھا تو کوئی میرے سامنے سے اٹھا تو میں سمجھا پشاب کرنے جا رہا ہے وہ پشاب کرنے کے بجائے وہ سیدھا میرے مائک آ کے پکڑ کے پھینک دیتا ہے اور اس کے بعد میں لاتھی ڈنڈے اور ٹماتر ڈنڈے چلے وہاں پھینکے گئے تو مجھے وہی دیماغ میں بھرا ہوا ہے جب بھی سامنے سے کوئی اٹھتا تو مجھے ڈن لگتا ہے کہ یہ مائک پکڑنے نہ آ رہا ہے اب وہی دیماغ ہے میں نے کہا نہیں بھوکا آدمی اسے پوچھا دو دو کیا کہتا چار روٹی تو جو دیماغ میں بھرا ہوگا وہی ہے نا تو میرے دیماغ میں یہ بھرا ہے جو بھی سامنے سے اٹھتا میں سمجھتا ہوں یہ مائک پکڑنے تو نہیں آ رہا ہے اب یہ مولانا میرے کان میں بولے تو مجھے ہی لگا کہیں کچھ لگا مجھے لیکن وہ کان میں بول دی سمجھا دی تو سنیے ایک تھے امار اور ایک تھے عمر دونوں سفر میں تھے اب میں اپنی سپیڈ تھوڑی سلو کر رہا ہوں تب ہی آپ سمجھ پائیں گے دونوں سفر کر رہے ہیں اور رات میں جنگل سے گزر ہو رہا ہے سوچتے خطرناک جانور ہیں اس لیے اسی جنگل میں سو لیا جائے آرام کر لیا جائے انہوں نے اپنی اپنی چادر بچھائی اور سو گئے فجر کی نماز میں دونوں کو اڑھنا تھا فجر کی نماز میں دونوں کو اڑھنا تھا بڑا دلچس واقعہ سنا رہا ہوں آپ کو بھی مزا آئے گا سنیے اور جنہوں کو مسئلہ معلوم نہیں ہوگا وہ مسئلہ بھی جان جائیں گے دونوں کو فجر کی نماز میں اڑھنا تھا اور دونوں فجر کی نماز کے وقت اٹھے لیکن دونوں ہی جنبی ہو گئے جنبی سمجھتے ہیں دونوں کو ہی گسل کی ضرورت پڑ گئی آپ تو سمجھ گئے نا کھل کر کہنے کی ضرورت نہیں ہے یعنی دونوں انسان ہیں آدمی سوتا ہے دونوں کو ہی نائٹ فال ہو گیا اب کسل کرنا پڑے گا تب ہی نماز ہوگی لیکن پانی نہیں ہے اب کیا کیا جائے تو حضرت عمار کہتے ہیں عمر جی مجھے مسئلہ معلوم ہے کہا کیا سنیے بہت سلو سنا رہا ہوں تاکہ آپ کی نماغ میں بالکل گھزا دوں کہا عمر مجھے مسئلہ معلوم ہے اللہ کی نبی جمعہ کا خدبہ دے رہے تھے تو آپ نے فرمایا جب پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر لو حضرت عمر کہتے ہیں چھپ رہا ہوں جس مسجد میں اللہ کی نبی نے یہ خدبہ دیا اس میں ہم بھی تھے آپ نے یہ بات کہی تھی کہ پانی نہ ملے تو تیمم کر لو لیکن وہ وضو کیلئے کہا تھا گسل کیلئے نہیں ہم کو وضو کی ضرورت نہیں ہے گسل کی ضرورت ہے اللہ کے رسول نے اس مسجد میں جو جمعہ کا خدبہ دیا تھا اس میں یہ کہا تھا کہ اگر وضو کے لئے پانی نہ ملے تو تیمم کر لو دونوں ہاتھ پاک مٹی پہ مار کے پھوک لو چہرے پہ پھر لو دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پر بائیں ہاتھ دائیں ہاتھ پہ پھر لو تو تیمم ہو جاتا ہے یہ اللہ کی نبی نے بتایا تھا تو یہاں تو وضو کا معاملہ نہیں ہے ہم لوگ نا پاک ہیں ہم لوگ کو گسل کی ضرورت ہے حضرت امار کہتے ہیں حضرت امار کہتے ہیں تو ایک کام کریے نا وضو میں ہاتھ پیر مو کلا کیا جاتا ہے اور یہ سب دھولا جاتا ہے ہم کو گسل کی ضرورت ہے اس لئے پورا پورے جسم پہ مٹی پھیر لیتے ہیں ہاں ایسا کرتے ہیں یعنی اپنا اپنا دماغ لگا رہے ہیں دیکھئے حضرت امار کہتے ہیں نہیں 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 ہمیں کوئی اچھا نہیں لگ رہا ہے کیوں ہم کو مسئلہ معلوم نہیں کیا ایسا نہ ہو ایسا کرنے پر گناہ ہو تو حضرت امار نے اپنی عقل چلائی اور حضرت امار نے اپنی عقل چلائی حضرت امار نے کہا تو میں نہیں پڑھنا مت پڑھو میں تو پڑھوں گا نماز تو حضرت امار نے کیا کیا ایک جھاڑی کے پیچھے چلے گئے مٹی پڑی تھی بخاری شریف کے حدیث کے الفاظ نے اپنے جسم کو اس پر پورا مٹی میں لوٹ لیا بخاری میں کیا ہے کما تمر رکو دابا حضرت امار مٹی پر ایسے لوٹے ایسے ہم ہم جیسے چوپ آیا آپ نے دیکھا ہوگا جانور کو مٹی میں ایسے سے کرتا ہے پھر جھاڑ دیتا اپنے آپ کو پورے جسم پر مٹی ہو جاتی ہے تو حضرت امار نے ایسے ہی کیا پورے ہم ہم کر کے پورے جسم پر مٹی مل لے اور گئے اور نماز پڑھ لے حضرت امار دیکھ رہے ہیں انہوں نے نماز نہیں پڑھے حضرت امار نے پڑھ لی حضرت امار نے کہا پتہ نہیں صحیح ہوا کہ غلط نہیں انہوں نے اپنی عقل دوڑائی نماز نہیں پڑھے شہر میں گئے صبح سورج نکلنے کے بعد پانی مل گیا اور جیسی پانی ملا تو حضرت امار نے سب سے پہلے غزل کر کے فجر کی نماز اضا کر لی پڑھ لی اس زمانے میں